کوشش کر رہے ہیں اور ایک بار پھر پولیس نے جو ہے وہ شاہ محمد پریشی صاحب کو روک لیا ہے شاہ محمد پریشی صاحب لکھتے ہیں رانا سناؤلہ آرہا ہے ان سے بات کرنے اور آپ مجھے روک رہے ہیں کیوں کیوں فرق کیا ہے رانا سناؤلہ آرہا ہے رانا سناؤلہ کی حکمت عملی ہے یہ رانا سناؤلہ کی بکلانٹ ہے اور اس کی ناکس منصوبہ بندی ہے راجہ پروید اشر وزیراعظم چوری سے بچ گیا یوسف رضا گلانی ڈاکہ مار کے چھپا بیٹ آزاد ہو گیا اور شہباز شریف اوپن اٹ شٹ کیس میں ٹی ٹی کے کیس میں آزاد پھر رہا ہے آئے ملک کی نمائنگی کر رہا ہے جہاں نے ملک کو لوٹا ہے یہ کیفیت ہے بی آئی جی صاحب کدھر ہیں بی سی صاحب کدھر ہیں بلائیے نا بتائیے نا کیوں روک رہے ہیں اور کس قانون کے تحت روک رہے ہیں مجھے بتائیے آپ پولیس جو ہیں آپ تو چھوٹے سپائی ہیں آپ سے میرا جھگڑا نہیں ہے آپ کے سینئرز کدھر ہیں بلائیے ڈی آئی جی سوہل کو بلائیں کہاں ہیں سوہل صاحب مجھے بتائیں نا کس قانون کیا غیر قانونی حرکت میں نے کی ہے میں نہتہ ہوں میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کی خلاف ورزی نہیں کر رہا میں یک جیسی کیلئے وہاں جا رہا ہوں پہلے آپ نے میری گاڑی کو احسار میں لے رکھا اب آپ نے مجھے احسار میں لے لیا ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کوئی وجہ بتائیے نا کس قانون کی تحت کر رہے ہیں یہ ڈی آئی جی صاحب ہیں پہلے یہ بتتمیزی کرتے ہیں اور اب یہ جناب وہاں پیچھے شپے پھر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں آپ آپ بتائیے ڈی آئی جی صاحب کو بلالیجئے مجھے بتا دے مجھے قائل کر دے نا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری بات میں منطق نہیں ہے یہ کسان ہے انہوں نے ان کو بھیجا ہے یہ ان کے نمائندہ ہیں یہ مجھے لینے آئے ہیں بتائیں بتائیں اب جواز دے نا سر ہمارے پاس نہ کوئی لاتھی ہے نہ ہمارے پاس کوئی چھڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ ہمارے پاس آنسو گیا ہے سر کام از کام ہمیں ہماری آواز تو بلان کرنے دے نا ہماری آواز تو بلان کرنے دے ہم پچاس پچاس ہزار پی سر پورے سندھ سے پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے پچاس پچاس ہزار لاکھ لاکھ رپے کرایا دے کر سر وہ تو ہمیں کم از کم ہمیں بولنے تو دے نا یار ہم نہ تو ادھر کوئی گولی چلا رہے ہیں نہ آسو گیس چلا رہے ہیں نہ ڈنڈا چلا رہے ہیں ہمارے پاس دیکھ لیں موبیل اور آئی ڈی کارڈ کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے لیکن آپ ہمیں بلا وجہ تانک آ رہے ہیں آپ ہمیں بولنے بھی نہیں دے رہے ہیں ایف نائن پارک میں صاحب اس سے پہلے تین گھنٹینوں نے لائٹ باندھ رکھی ہے کہ کوئی بندہ ادھر نہ بیٹھ سکے ڈینگی مچھر جو ہے اس کی وہ باہ پھیلی ہوئی ہے اگر وہاں کو لہاک ہو جاتا ہے اس بیماری سے اس کا کون ذمہ دار ہے سارا ہم کو ادھر بیٹھنے بھی نہیں دے رہے سار کام از کام ہمیں بیٹھنے تو دینا ہمیں بولنے تو دینا یار ہم نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے ہم اپنے حقوق جیز حقوق جیز مطالبات لے کر سندھ سے بلوچستان سے کے پی کے سے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں اس طرح تو نانا یارم مزلیل کریں ہم اپنا گاربار سب کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں ہمارے مطالبات تو سنیں نا ہماری واس تو بلاند کریں نا ہماری واس کو تو نانا دبائیں یار ہم مانتے ہیں آپ کے پاس تاثر لیکن ہمیں کس کی حکمات ہے یہ رانہ سناللہ کی حکمت عملی ہے یہ رانہ سناللہ کی بکلات ہے اور اس کی ناکس منصوبہ بندی ہے جتنا اس حکومت کو یہ انٹیر منسٹر ڈیمج کر سکتا ہے اتنا شاید ہم اگر منصوبہ بندی کر بھی لیتے ہم کامیاب نہ ہوتے رانہ سناللہ جیسے نادان دوست ہیں جو کہ اس حکومت کا بیڑا غر کر رہی ہیں وہ بیٹھے ہیں جناب اس وقت نیو یوک میں اور جناب وہاں جناب کے وہاں شباز شریف صاحب جو وہاں لیکچر دے رہی ہیں جی غزائی لوگوں کے لیے سلاب زدگان کے لیے کھانا جمع کیا جائے بھئی آپ کسانوں کے ساتھ جو آپ نے پالیسی پناہ رکھی ہے غزائی قلت اور غزا کا بہران آپ کی حکومت کی پالیسی سے آپ نے پیدا کر دیا ہے آٹھے کا بہران جنم لے چکا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بات کریں کیا آپ بات کر رہے ہیں ان کی دو عملی سامنے آگئی ہے انہوں نے ستائیس طرح میم کر دی نیب کے قانون میں اپنی بقا کے لیے راجہ پروید اشر وزیراعظم چوری سے بچ گیا یوسف ازا گلانی ڈاکہ مار کے چھپا بیٹ آزاد ہو گیا اور شہباز شریف اوپن ایڈ شٹ کیس میں ٹی ٹی کے کیس میں آزاد پھر رہا ہے آئے ملک کی نمائنگی کر رہا ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے یہ کیفیت ہے شاہ صاحب یہ ایئر وائک ستائی بھی پروید جی بلکل آپ نے دیکھا کہ شاہ ممود کرشی صاحب ہیں انہوں نے ایک بار پھر جانا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ ذرا تو جی ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ شاہ ممود کرشی صاحب کو یہاں روکا گیا پولیس کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کسانوں کے پاس جا رہے ہیں وہ جو یہاں ہزاروں کی تداد میں کساند یہاں پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں تو اس طرح شاہ ممود کرشی صاحب کو یہ اس طرف اکر میرا کیمرہ میں دکھائے پولیس کی ایک باری نفری موجود ہے جنہوں نے انہیں روکا اندر نہیں جانے دیا جا رہا تو آگے جا کے کسانوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ